پلپل نیوز ہتیارے ابھی بھی پندرہ دنوں سے کھلے آسمان کے نیچے آزاد کھوم رہے ہیں پر شہید ناصر جنید کے ہتیاروں کو چاہے راجستان پولیس ہو چاہے ہریانہ پولیس ہو دونوں ہی پولیس پوری طریقے سے پکڑنے میں اسمرتھ ثابت ہو چکی ہیں جہاں ان کے سمرتھن میں مہا پنچائتیں کی جا رہی ہیں اور مہا پنچائت میں بھلے ہی انہیں ایک دھرم یدھا کے طور پر بتانے کی کوشش کی جا رہی ہو پر اصل میں یہ کس طریقے سے نفرت پلا رہے ہیں ان کی نفرت پر لگام لگانے کا خان خاص طور پر یوٹیوب دوارہ کیا گیا ہے جہاں یوٹیوب نے مونو مانیسر کے چینل کو بین کر دیا ہے تو وہیں اس کے نو ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کیا گیا ہے جس کی تصویریں لگاتار لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں جہاں ایک طرف ہیٹرینٹ فلانے کے چلتے یوٹیوب اتنی بڑی کاروائی مونو مانیسر کے اوپر کر رہا ہے پر یہ چیزیں پوری طریقے سے خاموشی اکتیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے ہریانہ پولیس اور راجستان پولیس پورا ماملہ کیا ہے ایک بار اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں راجستان کے دو مسلم یوگاک ناصر جنید ہتیاکان میں رو پی گورکشک مونو مانیسر پر یوٹیوب نے بھی ایکشن لے لیا ہے اسے یوٹیوب پارٹنر پروگرام پر انشتکال کے لیے بین کر دیا گیا ہے یعنی اب مونو مانیسر خود کے دوارہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیے گئے کسی بھی ویڈیو سے پیسے نہیں کم آ پائے گا جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئی ہیں تو وہیں مونو مانیسر کے یوٹیوب سے نو ویڈیو بھی ہٹا دیے گئے ہیں بتا دیں کہ گورکرام کے گاؤں مانیسر کا رہنے والا موہیت یادم ارپ مونو بجرنگ دل میں ہریانہ گورکشا پرمک بھی ہے اس نے خود کا یوٹیوب اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے جس پر دو لاکھ سے زیادہ اس کے فالوڈوڈ سے ہیں اتنا ہی نہیں اس کے فیس بک پیچ پر تیرہسی ہزار فالوڈوڈ ہیں آروپ ہے کہ اپنے یوٹیوب پر بنائے اکاؤنٹ پر اس نے کافی آپتی جنک ویڈیو اپلوڈ کیے ہوئے تھے جس میں کتت گورکشکوں کی پٹائی اور کھلے آم ہتیار کے ساتھ کافی ویڈیو اپلوڈ کیے تھے لیکن اس پر کسی نے دھیان نہیں دیا تھا ناصر جنیت کی ہتیا کے بعد چرچہ میں آنے پار یوٹیوب نے بڑا ایکشن مونو مانے سر پر لیا اس کے وہ نو ویڈیو بھی ہٹا دیئے جہاں راجستان کے جلا بھرکپور کے پہاڑی علاقے کے گاؤں گھاٹمکہ نیواسی شہید ناصر جو کی اٹھائیس ورش کے تھے اور وہیں شہید جنے جو کی پیتیس ورش کے تھے پندرہ فروری کو مونو مانے سر کے گینگ دوارہ کٹنیپ کیا جاتا ہے اگلے دن سولہ فروری کو ہریانہ کے بھیوانی میں بلارو میں دونوں کے تنکال برامت ہوتے ہیں اس ماملے میں دونوں کے پریوار نے بجرنگ دل سے جڑے گورکشک مونو مانے سر اور اس کے ساتھیوں پر مار پٹائی کے بعد جندہ جڑا کر مار دینے کا آروپ لگایا تھا جس کے بعد بھرکپور تھانا پولیس نے مونو مانے سر سہید انہے لوگوں پر ویبھن دھاراؤں میں کیس پیدرج کیا تھا ابھی تک اس ماملے میں صرف شرکانت نام کے ایک آروپی کی گرفتاری ہوئی ہے جبکہ راجستان پولیس ماملے میں فرار نو آروپیوں کی فوٹو بھی جاری کر چکی ہے تو وہیں لوگوں نے مونو مانے سر کو کلنچ دے دی گئی اس پر کھیرا تو مونو مانے سر ناصر جنید ہتیا کان کے بات سے ہی فرار ہے مونو مانے سر کا نام شروع سے ہی ویبادوں سے جھڑتا رہا ہے لیکن 28 شنوری کو وارس کی موت اور پھر 6 فروری کو پٹودی میں فائرنگ کے بعد ایک آ ایک مونو مانے سر کا نام اچھلتا چلا گیا لیکن ناصر جنید کی ہتیا کے بعد تو مونو مانے سر کی چرچہ دیشور میں شروع ہو گئی اور مونو مانے سر کے خلاف لوگ مرچہ کھولتے ہوئے دکھائی تھی ہے مونو مانے سر اس دہرے ہتیا کانڈ میں ایسا الچھا کہ اسے خود ہی بھومیگت ہونا پڑا ورنہ ویوال ودوں میں تو اس کا نام پہلے بھی آتا رہا لیکن وہ اپنے پرباو کے آگے کبھی خبر آیا نہیں اب راجستان کے علاوہ ہریانہ پولیس بھی اسے تلاش کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سولہ فروری کو ہریانہ کے بھیوانی میں دو نرکنکال ملتے ہیں جن کی پہچان راجستان کے بھرتپور کے گھٹمکہ گاؤں کے ناصر اور جنیت کے روپ میں ہوتی ہے ایک دن پہلے ہی ان کے پریجنوں نے گمشودگی کی ریپورٹ بھرتپور میں فر درج کر آئی اور اس فر میں مونو مانی سر کا نام بھی لکھا گیا اگلے دن بھیوانی میں نرکنکال ملتا ہے پریجنوں نے اس ماملے میں پاس لوگوں کی پر کٹنیپنگ اور ہتھیا کا آروپ لگایا ان میں مونو مانی سر کے نام کو بھی شامل کیا گیا حالانکہ مونو مانی سر نے ایک ویڈیو جاری کر ان آروپ وں سے انکار کیا اور کہا کہ انہیں بدنام کیا جا رہا ہے مرتکوں میں سے ایک جنیت پر گوہ تسکری کے ماملے درج تھے جب کی ناصر کا کوئی بھی کرائیم ریکارڈ نہیں ملا تھا اس بیچ مونو مانی سر کا ایک اور ویڈیو بھی کافی وائرل ہوا اس میں وہ کار میں پسٹل اور ریوالور کے ساتھ کار کے اندر اور بھی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اسلا ہتیار دکھ دکھ رہے ہیں گھت کے بعد مانی سر نے ایک اور ویڈیو جاری کر کہا تھا ماملے میں جو آروپی بنائے گئے ہیں وہ سبھی بجرنگ دل سے جڑے ہوئے ہیں میں سبھی کو جانتا ہوں لیکن ہم سبھی نردوش ہیں ریپورٹ میں ہمارا نام اس لیے ڈالا گیا کیونکہ ہم گھر رکشہ کرتے ہیں بجرنگ ڈال کی کوئی بھی ٹیم وہاں موجود نہیں تھی میرے اوپر لگائے گئے آروپ نردھار ہے یہ گھٹنا دربہ کے پون ہے سوشل میریا سے ہمیں گھٹنا کا پتا چلا اس گھٹنا میں آروپیوں کے خلاف سخت کاروائی ہو ہم جاج میں سہیو کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے ہریانہ پولیس نے اس ماملے میں لا پروہی کی جاج کے لیے اپنی ہی سی آئی ای ٹیم کو پوری طریقے سے مرچہ سمان لیے کہا اس کے خلاف جاج شروع کر دی وہیں ایک آروپی گو رکشک کے پریوار دوارہ راجستان پولیس پر لگائے گئے پرطار اور اتپیڑن کے آروپوں کی بیجاز شروع کر دی گئی ہے جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے ہیں جہاں مونو مانی سر اس ہتیا کان کے بعد اپنا ویڈیو وائرل کرتا ہے کہ ہم پوری طریقے سے سہی یوگ کریں گے اور جب پولیس اور تو اور پولیس پرشاسن کو دھمکی دیتے ہوئے انہی کے لوگ نظر آ رہے ہیں ایک بڑی کاروائی یوٹیوب دوارہ کی گئی ہے جس کی ہر طرف چرچہ ہو رہی ہے میں ایسی ہی خبر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا شکریہ